اسلام علیکم فرینڈز اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کتاب کا تعرف کراؤں میں آپ کو اس کتاب کے ٹائٹل کے بارے میں بتانا چاہوں گا دوستو ہالی ووڈ میں اگرل ویڈ نو نیم اگرل ویڈ اڈرائگن ٹیٹو اور بولی ووڈ میں اگرل ان جیلو بوٹس کے نام سے فلم بن چکی ہیں لیکن ابھی تک اگرل ویڈ ای بلیک امبریلا کے نام سے نہ تو کوئی کتاب لکھی گئی ہے اور نہ ہی کوئی فلم بنی ہے اگر بنی بھی ہے تو یہ صرف ناموں کا محض اتفاق ہوگا اگر ہم کہانی کا ذکر کریں تو کہانی ایک سکول کی کلاس سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک ٹیچر لیکچر کے اختتام پر اگر پانچ یا دس منٹ بچ جاتے تو اپنی کلاس کو ہر روز ایک کہانی سناتا وہ ٹیچر پورے سکول میں اپنی کہانیوں کی وجہ سے مشہور تھا اس ٹیچر کے گھر میں دیوار کے اوپر ایک تصویر لگی تھی اور ہر دن وہ ٹیچر اس تصویر کو دیکھتا اس ٹیچر کو یوں لگتا کہ جیسے کوئی چیز اسے اپنی طرف بلا رہی تھی اس جگہ پر ٹیچر اپنے دل میں سوچتا کہ آخر کس دن وہ اس جگہ پر جائے گا آخر کار اس ٹیچر کے سکول میں بہار کی چھوٹیاں ہو جاتی ہیں اور اس ٹیچر کو موقع مل جاتا ہے اس تصویر والی جگہ پر جانے کا جب وہ ٹیچر اس جگہ پر جاتا ہے تو اس جگہ کو اپنے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت پاتا ہے پر اچانک پہلے ہی دن اس کی ملاقات ایک بڑی ہی پرسرار لڑکی سے ہوتی ہے اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں ایک بلیک امبریلا یعنی کالی چھتری اٹھائی ہوئی ہوتی ہے اور بعد میں جتنے بھی دن وہ اس لڑکی سے ملا کالی چھتری ہمیشہ اس کے ہاتھ میں موجود پائی وہ لڑکی جب بھی دھوپ میں چلتی تو اپنے سر کے اوپر بلیک امبریلا کر لیتی لیکن جب وہ کسی چیز کے سائے میں جاتی یا جس دن آسمان پر بادل موجود ہوتے تو اس دن بلیک امبریلا کو اپنے سر سے ہٹا دیتی ٹیچر بار بار پوچھتا کہ آخر وہ ایسا کیوں کرتی ہے اور ہر وقت اس کے ہاتھ میں بلیک امبریلا کیوں ہوتا ہے پر وہ لڑکی ہمیشہ بات کو ٹال دیتی وہ ٹیچر اس لڑکی سے پانچ دن ملتا رہا اور ان سارے دنوں میں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہ لڑکی کو چھپا رہی ہے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور تھا جو وہ لڑکی نہیں بتا رہی تھی کیا وہ لڑکی خلائی مخلوق تھی یا کسی عورت کا بھلایا ہوا ماضی اس ٹیچر کی سمجھ میں کچھ نہ آیا آخر کار جب تجسس حد سے بڑھ گیا تو وہ ٹیچر راحت کے اندھیرے میں نکل پڑا صرف اس لڑکی کی شناخت جاننے کے لیے یہ جاننے کے لیے کہ آخر وہ لڑکی ہے کون ایک راز کی تلاش میں وہ پہنچا ان رازوں تک جو بہت سالوں پہلے اس جگہ پر دفن کر دیے گئے تھے اور انہی رازوں میں ایک راز تھا بلیک امبریلا اس کالی چھتری کا راز جب اس ٹیچر نے اس راز کو جان لیا تو وہ بہت مایوس اور اداس ہو گیا اور اس نے سوچا کہ کاش وہ کبھی اس راز کو نہ جان پاتا بلکہ کبھی اس جگہ پر ہی نہ آتا تو کون سا راز چھپا تھا اس جگہ پر اور کیا ہے اس بلیک امبریلا کا راز وہ راز چھپا ہے اس کتاب اگل ویتا بلیک امبریلا میں اور وہ راز اس کتاب کے پیجز میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا موسیقی موسیقی موسیقی